موسیقی 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 اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت کا نصاب عطا فرمایا ہے اس میں عبادات کے باب میں جہاں پر دیگر عبادات عطا کی گئی ہیں وہاں پر ذکر اور فکر کی عبادت بھی عطا کی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بار بار ذکر کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور ناشکری نہ کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تدبر اور فکر کا حکم بھی قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا کہ کائنات میں غور و فکر کرو جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر کے اندر صرف نماز قرآن کی تلاوت اور تسبیحات ہی نہیں شامل بلکہ ذکر کے اندر ایک بہت بڑا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے یہ بھی ذکر کی بڑی عالی قسم ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بلکہ یہ ایسا ذکر ہے جو خود اللہ بھی کرتا ہے اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی حضور پہ درود پڑھنے کا حکم دیتا ہے اس لیے کسرت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ مومن کا شیوہ حیات ہے یہ ایک مسلمان کی اپنے نبی سے محبت کی علامت ہے اس لیے جب بھی ہم حضور کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمانوں کو عذاب نہیں دے گا ان پہ کوئی عذاب مسلط نہیں کرے گا جب تک اے میرے حبیب آپ ان کے اندر موجود ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اس وقت تک انہیں اللہ تعالیٰ کسی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی طلب کر رہے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ نفی کے بہت سے درجات ہیں صرف ما سے بھی نفی ہوتی ہے لم سے اور دیگر بہت سے الفاظ جو ہیں وہ نفی کا معنی دیتے ہیں لیکن یہ جو اسلوب ہے کہ ما کان اللہ ہو کانا کو ما کے ساتھ ملا کے نفی کرنا یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اعلیٰ درجات نفی یہ نفی کی اعلیٰ ترین رتبہ اور درجہ ہے کہ جب نفی شدت سے کسی بات کی کرنی ہو تو پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ کیا حل انت جائعن کہ کیا آپ بھوکے ہیں کیا آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو سمپل وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ لستو بے جائعن کہ میں بھوکا نہیں ہوں لیکن جب کوئی کسی سے کہے کہ کیا آپ بخیل ہیں اور وہ شدت سے اس کی نفی کرنا چاہے کہ میں اور تو کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں بخل نہیں کر سکتا میں کنجوسی کا مرتقب نہیں ہو سکتا تو عربی زبان میں اس کا اظہار وہ یوں کرتا ہے عمری ما کنتو بخیلا کہ میں اپنی ساری عمر میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں میں بخیل نہیں ہو سکتا تو یہ جو ما اور کانہ کو ملا کے نفی کا اسلوب ہے یہ قرآن میں آلہ ترین نفی کا اسلوب ہے تو اللہ تعالی نے اسی اسلوب کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو کسی عذاب میں مبتلا کرے ان پہ کوئی مسئیبت نازل فرمائے کوئی عذاب مسلط کرے آگے واؤ حالیہ ہے اور اس کا مطلب ہے وَأَنْتَ فِيْهِمْ اس حال میں کہ اے میرے کریم آپ اے میرے حبیب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو اس وقت تک ان پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا تو صحابہ اکرام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے اس کو سنا وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے اور پکڑ سے بچنے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے ساتھ ان میں موجود تھے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل حضور اپنے ظاہری وجود کے ساتھ موجود تھے آج حضور اپنے باطنی وجود کے ساتھ موجود ہیں آج بھی سرکار امت میں جلوہ فرما ہے اپنے اخلاق کے ساتھ اپنی سیرت کے ساتھ اپنی احادیث کے ساتھ اپنے سیرت و کردار کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے دل میں موجود ہیں جو بھی پڑتا ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کا بھی اپنے نبی سے تعلق ہے تو وہ حضور اس کے دل میں موجود ہیں حضور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دینی ماحول میں موجود ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ہر امتی محسوس کرتا ہے پانچ وقت جب آذان بلند ہوتی ہے اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے تو ہر حضور کے غلام کو اپنے نبی کے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی قیامت تک کے لیے یہ وجود بخشا ہے کہ آپ اپنی سیرت کے ساتھ اپنے کردار کے ساتھ اس زندہ و جعوید قرآن کے ساتھ امت میں موجود ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہ جب تک آپ موجود ہیں امت کے اوپر کوئی اجتماعی عذاب اور کوئی ایسی پکڑ نہیں آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجود کا احساس کرتے ہوئے ہمیں حضور پہ قسرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے قسرت سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے علماء فرماتے ہیں کہ درود بے دہانی سے نہ پڑھا جائے بلکہ درود اس شان کے ساتھ پڑھا جائے کہ آپ کو حضور کی محبت کا احساس ہو کہ میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں حضور میرے درود کو سن رہے ہیں حضور ہمارے محسن ہیں سرکار نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اس شعور کے ساتھ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے تو جب قسرت سے کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو اسے حضور کے اخلاق کا رنگ عطا ہو جاتا ہے اس پہ سرکار کا رنگ چڑھتا ہے اسے حضور کی صفات اور خصوصیات میں سے ایک حصہ عطا ہوتا ہے اور جتنا زیادہ کوئی درود پڑھتا ہے اتنا ہی حضور کا رنگ اس پہ چڑھتا چلا جاتا ہے حضور زیاء العمت اکثر ایک آیت پڑھتے تھے اور اس کا درس دیتے تھے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ کہ اللہ کا رنگ اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے باقی سارے رنگ چڑھتے ہیں چڑھ کے اتر جاتے ہیں پائے دار نہیں ہوتے لیکن حضور کا اور اللہ کی محبت کا رنگ ایسا ہے کہ جب کسی پہ چڑھ جائے تو پھر اترتا نہیں ہے جتنے بھی مسائب آئیں جتنے بھی توفان آئیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا رنگ جب چڑھ جائے پھر اترتا نہیں بلکہ قیامت تک انسان کے اوپر باقی رہتا ہے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے پنجابی زبان میں اسے بیان کیا فرماتے ہیں کہ جب حضور کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر وہ اترتا نہیں ہے تو یہی درود پاک کی شان ہے کہ جب درود پاک کو پڑا جاتا ہے تو حضور کا رنگ نصیب ہوتا ہے حضور کے اخلاق سے حض وافر عطا ہوتا ہے اس لیے کسرت سے پڑا کریں جو درود بھی آپ پڑیں وہی خیر ہے ورنہ درود کے بہت سے سیغے ہیں ہم یوں عرض کرتے ہیں اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا سیدنا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ ہمارے نبی پہ درود بھی بھیج ہمارے نبی پہ سلام بھی بھیج بعض لوگ یہ اسرار کرتے ہیں کہ صرف درودِ ابراہیمی پڑا جائے اور وہ بھی ان کے سامنے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ حضور نے خود یہ درود امت کو تعلیم فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درودِ ابراہیمی افضل ترین درود ہے اور ہمیں درودِ ابراہیمی بھی کسرت سے پڑنا چاہیے لیکن حضور زیاء الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جب حکم دیا درود کا تو صرف درود کا حکم نہیں دیا بلکہ درود کا حکم بھی دیا اور سلام کا حکم بھی دیا فرمایا کہ اللہ بھی درود پڑتا ہے اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تو اے میرے پاک نبی کے غلاموں اے ایمان والوں تم حضور پہ درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو تو درود اور سلام کا حکم بڑی تاقید سے عطا فرمایا یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سلو کا مفعول ذکر آگے نہیں کیا لیکن سلیمو کے ساتھ تسلیم کو ذکر کر کے تاقید لگا دی اور جب کسی مصدر کو کسی فعل کے مصدر کو بطور مفعول لائے جائے تو اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں علماء اور طلباء جانتے ہیں وَسَلِمُوا تَسْلِيمَا یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تاقید کی گئی ہے زور دیا گیا ہے کہ درود بھیجو لیکن سلام کو بھول نہ جانا سلام ضرور بھیجو تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں درود تو ہے سلام شامل نہیں ہے میں آپ اس کو پڑھیں لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سیدنا محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد اللہم مبارک عَلَىٰ سیدنا محمد وَعَلَىٰ آلِ سیدنا محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد اب یہاں صلاة کا لفظ تو آیا سلام کا نہیں آیا کیوں؟ کیونکہ نماز میں امتی اپنے نبی پہ پہلے سلام بھیج چکا ہوتا ہے پھر صرف درود پڑھتا ہے تو نماز میں سلام بھی آ گیا صلاة بھی آ گیا جب ہم پڑھتے ہیں اَتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالسَّلَوَاتُ وَالتَّيِّبَاتُ اَسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ تو سلام پہلے آ گیا درود بعد میں آ گیا اور آیت درود میں صلاة اور سلام دونوں حکم تھے وہ نماز میں پورے ہو گئے تو جب نماز کے بعد درود پڑھیں تو اس بات کا احتمام کریں کہ وہ والا سیغہ درود استعمال کیا جائے جس میں حضور پہ درود بھی بھیجا جا رہا ہے جس میں حضور پہ سلام بھی بھیجا جا رہا ہے اسی وجہ سے اہل سنت نے جس چیز کو اپنا شیار بنایا وہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آپ پر صلاة بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو ہم حضور پہ درود بھی بیجتے ہیں ہم حضور پہ سلام بھی بیجتے ہیں تاکہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ صحیح طریقے سے پورا ہو جائے تو اس حکمت کو سمجھنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے حضرت محترم ایک جرمنی کے عالم ہیں اور وہ بیسک مسلمان نہیں ہیں مستشرق ہیں لیکن انہوں نے اسلام کو کسرت سے پڑھا تو ہمارے ایک استاد فرمانے لگے کہ میں جرمنی میں ایک کانفرنس میں گیا تو وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور ابھی میرا مسلمان کلمہ پڑھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے میں مختلف مذاہب کو پڑھنے والا کمپیرٹیو سٹیڈیز کا طالب علم ہوں تقابل ادھیان کا طالب علم ہوں لیکن میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے وہ فرمانے لگے جس آرٹیکل میں میں نے محمدن لائف سٹائل کی بات کی ہے یعنی وہ غیر مسلم ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم زندگی میں محمدن لائف سٹائل اپناو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ اپناو تو غیر مسلم ہو کے بھی وہ حضور کے لائف سٹائل کو اور حضور کے طریقہ زندگی کی بات کرتا ہے مہندر سندھ بیدی جو ایک سکھ تھا اور ہندو جو ہے وہ ان مذاہب سے تعلق رکھنے والا تھا اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑا تو کہنے لگا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ایک مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں یعنی کسی سے محبت ہو جائے تو دل اس میں اس پہ کوئی چارہ نہیں چلتا تو غیر مسلموں نے بھی حضور سے پیار کیا وہ جرمنی کا عالم کہنے لگا کہ میں حضور کے لائف سٹائل کی بات کرتا ہوں تو اس نے پوچھا مصر کے جو سکالر گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو حضور کے لائف سٹائل میں سے کیا چیز اچھی لگی وہ کہنے لگا میں نے مسلمانوں کے نبی کی صیرت کو پڑا تو مجھے ان کا ڈائٹ پلین اچھا لگا یہ جو جدید ایک آج کل ڈائٹ پلین کی بات ہوتی ہے تو میں دوستوں سے کہتا ہوں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ حضور کا کھانے کا انداز اختیار کرو اور وہ کیا ہے کہتا ہے میں نے صحیح بخاری میں یہ حدیث پڑھی کہ دو جملوں میں حضور نے پورا کھانے کا اسلوب بیان فرما دیا کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اس وقت تک کھاتے نہیں ہیں جب تک ہمیں بھوک محسوس نہ ہو اور جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کے نہیں کھاتے بلکہ جگہ باقی چھوڑتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے کہنے لگا اگر اس طریقے سے کھایا جائے تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا اور انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے تو میں ڈائیٹ پلین میں محمدن لائف سٹائل کی بات کرتا ہوں پھر کہنے لگا محمدن لائف سٹائل ان ایٹیکیٹ کہ میں زندگی کے گزارنے کے طریقوں اور ایٹیکیٹ میں بھی حضور کے لائف سٹائل کی بات کرتا ہوں اور پھر یہ حدیث سنائی کہ آپ کے نبی نے فرمایا سب مل کے کہہ دیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا اور دوسروں کو مسکرا کے ملنا اس پہ تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے یہ بھی صدقہ ہے کہ تم سمائلنگ فیس کے ساتھ کسی سے ملقات کرو تو وہ کہنے لگا یہ ایٹیکیٹ ہے یہ زندگی گزارنے میں وہ رسم و رواج اور ڈیلنگ کا طریقہ ہے جس کو میں محمدن لائف سٹائل کا نام دیتا ہوں پھر کہنے لگا کہ عورت کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل جو ہے اسے اپنایا جائے کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا خیر الصدقت لقمتن یادعوہ الرجل فی فم زوجتہی کہ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ کھانے کا لقمہ ہے جو خامد اپنی بیوی کے موہ میں رکھتا ہے یعنی یہاں تک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی زوجہ کے ساتھ اور شریک حیات کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنے کا درس دیا تو غیر مسلم بھی حضور کے طریقہ حیات کو فالو کرتے ہیں اس کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں تو ہم مسلمان اپنے نبی پہ فخر اور ناز کرتے ہوئے کیوں اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے شعار حیات کیوں نہ بنائیں آپ کے نقشے قدم پہ کیوں نہ چلیں اس لیے ہم سب مل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ ویسلام اور ہم کسرت سے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو ایک بات سنائی تھی آج پھر درود پاک کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر محمد شعلان ان کا نام ہے وہ اب بھی شام کے اندر ڈینٹسٹ ہیں یعنی دانتوں کے وہ ڈاکٹر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لیکچر بھی دیتے ہیں ایک دفعہ ان سے یہ بات سنی فرمانے لگے کہ جس کلینک کے اندر میں بطور دینٹسٹ بیٹھتا تھا تو میری وہ ریوالونگ چیئر خراب ہو گئی جس پہ بیٹھ کے میں مریضوں کا علاج کرتا تھا تو ہر بندہ اس چیئر کو ٹھیک نہیں کر سکتا میں نے ٹیلی فون کیا اس کمپنی کو جس کمپنی سے میں نے وہ چیئر خریدی تھی کہ یہ خراب ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بندہ بھیجیں تو انہوں نے ایک بزرگ مکینک کو بھیجا جس کی عمر ستر سال تھی جس کی داڑی سفید تھی لیکن نور سے اس کا چیئرہ چمک رہا تھا خوبصورت چہرے والا وہ مکینک آیا تھوڑی ہی دیر میں اس کرسی کو ٹھیک کر دیا اور بالکل ورکنگ پوزیشن میں لے آیا جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ اتنی زیادہ عمر میں تیری جوانی تیری خوبصورتی اور تیرے حسن کا راز کیا ہے کہ تیرا چیئرہ چمک رہا ہے جب میں ان فوانے شباب میں تھا میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسرت سے درود پڑتا تھا اور کام کرتے ہوئے بھی کریم آقا پہ درود پڑتا رہتا ایک دن میرا بخت بیدار ہوا میں سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو گئی حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا سلیم اس بندے کا نام سلیم تھا کہ اے سلیم انت ستکونو معی فی الجنہ کہ اے سلیم جنت میں تُو مجھ محمد کے ساتھ ہوگا تُو جنت میں میرے ساتھ ہوگا جہز حالا کا لیکن تیاری کر تیاری کر کے تُو جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو میں نے روتے ہوئے خواب میں اپنے کریم آقا سے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا تیاری کروں میں کیا کام کروں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو نیہ ان استطاعتا ان تسبحا و تمسی و لئیس فی قلبکا غشن لئہد من المسلمین ففعل کہ اے میرے بیٹے اے سلیم اے میرے امتی اگر تُو قیامت میں میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے تو تیاری یہ ہے کہ صبح اور شام اس حالت میں کیا کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور حسد موجود نہ ہو تمہارا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہو اس میں کینا نہ ہو اس میں غلازت اور نجاست نہ ہو اس میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں غصہ حسد اور بغض نہ ہو اپنے سینے کو صاف کرنا تیرا کام ہے اور جنت میں تجھے اپنے ساتھ رکھنا مجھ محمد کا کام سرکار دو عالم نے مجھے یہ خوشخبری عطا فرمائی تو سلیم کہنے لگا اب میں یہی کام کرتا ہوں ایک تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑتا ہوں نمازیں ادا کرتا ہوں اور اپنا کام کرتے ہوئے بھی حضور پہ درود پڑتا ہوں اور سوتے جاگتے ہوئے اپنے دل کو ٹٹولتا رہتا ہوں کہ اس میں کسی کے لیے بغض کینا اور حسد تو نہیں ہے میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں اب اس سے اگلی بات اور زیادہ حیران کن ہے کہ اس بندے نے یہ کسی جگہ پہ پڑھی نہیں تھی بات یہ خواب میں خود اسے سرکار نے جو ہے یہ حدیث سنائی ڈاکٹر محمد شعلان صاحب جن کے کلینک میں وہ آیا تھا وہ کہتے ہیں تین مہینے کے بعد میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ترمزی شریف میرے سامنے آئی اور ترمزی کی یہ حدیث میرے سامنے سے گزری جس میں لکھا ہوا تھا ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے انس ابن مالک اگر تُو صبح و شام ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینا نہ ہو تو تُو یہ کام کر اللہ بھی خوش ہوگا اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا اور آگے حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو میں نے اس سلیم کا نمبر ڈونڈ کے اسے کال کی اور میں نے کہا اے سلیم صاحب میں آپ کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ میں نے ترمزی میں پڑھی ہے اور جب میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی تو دوسری طرف وہ رو رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ترمزی کے صفحہ میں پڑھی ہے میں نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنی ہے مزور نے خود مجھے آ کے یہ حدیث پاک سنائی ہے تو سرکار آج بھی اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں حضور آج بھی اپنے امتیوں کی تربیت فرماتے ہیں اسی وجہ سے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوائد الفواد میں اپنی ایک مجلس میں اپنے مردین سے کیا فرمایا فرمایا تقوم مقام الشیخ المربی فی حال غیابہی کہ اے لوگو یاد رکھنا کہ جو حضور پہ درود پرنا ہے یہ بندے کے لیے اس کے شیخِ طریقت کے قائم مقام بن جاتا ہے درود خود بندے کی تربیت کرتا ہے اگر اس کا شیخِ طریقت اس کے پاس نہ ہو وہ درود پڑتا رہے تو حضور پہ درود پڑنا بندے کی تربیت کرتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اس کے اخلاق سمر جاتے ہیں تو حضرت محترم آج ہم نے یہی سبق یہاں سے لے کے جانا ہے اپنے لیے سب کے لیے کہ آئیں ہم حضور پہ قسرت سے درود پاک پڑیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑنا ہم کہیں ہم بھول نہ جائیں اسے ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں جتنی ہمیں توفیق ہو زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پہ درود پڑیں تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا رنگ ہمیں نصیب ہو وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سونا